اس میں بڑی پیاری فضیلت ہے کہ قرآن پاک کو انسان زوگ سے پڑے شوق سے پڑے اور ٹھہر ٹھہر کر مخارج کے ساتھ پڑے سمجھ کے پڑے ترمیز شریف صفحہ نمبر ایک سو پندرہ دوسری جلد میں ہے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا قرآن پڑھنے والا قرآن سمجھنے والا قرآن پاک پر عمل کرنے والا قرآن پاک سے محبت کرنے والا قلب روز قیامت آئے گا فَيَقُلْ قُرْآنُ يَا رَبِّ حَلِّهِ تو قرآن اس کی شفاعت کرے گا اور کہے گا اے میرے رب اسے تو آرستہ کر دے اسے حُلَّةُ پہنا فَيُلْبَسُ تَاجُ الْكَرَامَةُ تو اس شاہبِ قرآن کو عزت کا تاج پہنائے جائے گا سُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ زِدْهُمْ تو وہ قرآن عرض کرے گا اے مالک مولا اس کی شرف میں اس کی عزت میں مزید اضافہ فرما فَيُلْبَسُ حُلَّةُ الْكَرَامَةُ پھر اسے پہلے عزت کا تاج پہنائے گیا تھا اب قرآن کی عرض کرنے پر اسے عزت کا حُلَّةُ لباس پہنائے جائے گا سُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ اِرْدْعَنْهُ اللہ اکبر جس نے قرآن سے محبت کی قرآن پاک کل برز قیامت اس سے کتنی محبت کرے گا کتنی محبت کا وہ اظہار کرے گا پھر قرآن کہے گا اے میرے رب اِرْدَعَنْهُ تُجھ سے راضی ہو جائے فَيَرْدَعَنْهُ تو اللہ تعالی اس سے راضی ہو جائے گا فَيُقَالُ لَهُ اِقْرَا وَرْقَا تو اس صاحبِ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑتا جاؤ جنت کی منزلیں تہہ کرتا جاؤ وَيَزْدَادُ بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنَا ہر آیت کے بدلے میں ایک بھلائی ایک درجہ اسے دیا جائے گا قرآن مجید فرقان حمید یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جب مومن اس کی تلاوت کرتا ہے تو تلاوت کی برکت سے مومن کے دل نرم ہو جاتے ہیں سورِ انفال آیت نمبر دو نوہ پارہ رکو نمبر پندرہ میں اللہ رب العالمین اشارت فرماتا ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُقِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ مومن تو وہی لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرس جاتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا اور جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اس کی قوت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں یعنی قرآن میں جی فقان حمید کی تلاوت سے انسان کا سینہ ایمان کے نور سے روشن ہو جاتا ہے ترمیدی شریف دوسری جل سفر نمبر 116 پر ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ عَنْ ذِكْرِ وَمَسْعَلَتِ جسے قرآن سے اتنی محبت ہو گئی کہ دن رات قرآن کی تلاوت کر رہا ہے قرآن پاک کو سمجھ رہا ہے قرآن پاک میں غور و فکر کر رہا ہے اس مشغولیت کی وجہ سے وہ اللہ کا ذکر نہ کر سکا اور اللہ سے دعا نہ مانگ سکا یعنی جو دعا کا وقت ہے اللہ کے ذکر کا وقت ہے اس میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے اس میں بھی قرآن پاک سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے پہر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعطائتوہ افضل ما اعت السائلین میں اسے وہ عطا کروں گا جو مانگنے والوں کو عطا کرتا ہوں اس سے بڑھ کر اسے عطا فرماؤں گا یعنی وہاں سے معلوم ہوا کہ جو قرآن سے محبت کرے اور قرآن کی تلاوت میں اور قرآن کو سمجھنے میں مشغول ہو جائے اس کی ساری حاجتیں رب العالمین پورا فرماتا ہے